میں ساتھ قسم کی سیلڈ لیف کر رہا ہوں سلاد کے پکتے جو ہوتے ہیں تو وہ ساتھ قسم کی کر رہا ہوں اس میں سے میرے پاس جو ورائٹیاں ہیں مکس سیلڈ بول اور یہ دو ڈیفرنٹ ورائٹیاں میرے پاس سیلڈ بول مکسٹ اور مکس سیلڈ بول لیف تو ایک سلاد جو ہماری پاکستان میں ہوتی ہے پتہ وہ والی ہے یہ آئیس برگ لیٹس یہ اور یہ کواز لیٹس لیٹل جیم اور یہ بھی ایک لیٹل جیم ہے یہ ڈیفرنٹ پرائٹی ہے اور یہ آل دی یئر راؤنڈ یہ دو ہیں میرے پاس ڈیفرنٹ کمپنیوں کے سیلڈیں تو دونوں سیم آل دی یئر راؤنڈ سیلڈیں تو یہ مکس کر کے آدھے ایک سو کر دوں گا اور ایک آدھے ایک کے سو کر دوں گا تو ایسے سات روئیں تو سات روز میں میں سات قسم کی لیٹرس لگاؤں گا سب سے پہلے میں یہاں پر سات لیبل لگا لوں تو اس کے بعد پھر میں سو کروں گا یہ میں نے لیبل لگا دیئے اسلاد بہرہ کے لیے پتوں کے سیلڈ لیفز کے لیے تو یہ مکس سیلڈ لیفز ہیں تو یہ میں ایک ہانے میں تقریباً چھ سات سات سیڈ ڈالوں گا ایک ورائٹی کے تو ایسے سات روئیں تو سات ورائٹیاں میں لگا رہا ہوں آدھا انچ تقریباً جو ساری ورائٹی ہیں سیلڈ کی آدھا انچ لکھاوئے ان کو بیچ سو کرنے کے لیے آدھے انچ پر چھ سات سیڈ ڈال دیں تو یہ میں یہاں لکھا کر بعد میں ٹرانسپلانٹ کروں گا فائنل پوزیشن پر میں اسے ساری سراخ بنا لوں تو ایک ایک ورائٹی کے میں سیڈ جو ایس ہو کروں گا تو یہ سب سے پہلے ورائٹی ہے آل دیئر اراؤنڈ اس کے میں سیڈ سو کرنے لگا ہوں ایک پیک میں تقریباً پندرہ سو سیڈ ہیں یہ میں نے ایک ورائٹی کے لگا دیئے سیڈ ابھی اس کو اوپر سے کور کر دیتا ہوں اسی طرح میں باقی بھی ساری ورائٹیاں لگوں گا تو یہ آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں دکھا دیئے باقی بھی میں ساری سیڈ یہ میں نے ساتھ ورائٹیاں سالڈ کی سو کر دیئے ان کو بھی میں نے لیبل سبی کو لگا دیئے ان کو بھی ایک سائیڈ تک میں ایسے رکھ دیتا ہوں اس جگہ کے پر جب میں نے سات قسم کی لیٹسیز لگائی تھی سات فرائٹی تھی اس میں بھی کچھ مکس لیٹسیز تھی یہ پہلا میں جگہ کلیئر کروں گا یہ ساری ویڈ نکالوں گا اور ویڈ نکالنے کے بعد اس کو ویڈ میمرین میں کور کروں گا نیچے تھوڑی خات ویڈا ڈال کر کور کر کے پھر اوپر سے ہول کر کے پھر اس میں میں سلاعت کے پتے لگوں گا اب یہ میں نے جگہ تیار کی ہے یہ ساری ویڈ اس میں سے میں نے نکال دی ہے اور اب اس میں میں جو مور اور فش پلڈن بون میں نے مکس پیا ہوایا کی بیگ میں ہوئی ہے ڈالنگ رہا ادھر اس میں ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گا اچھی طرح زمین میں اور زمین کو نرم کروں گا اور لیول کر کے اپر اوپر اس کے ویڈ میں مرین ڈال کر اس میں سے ہول بنا کر یہ جو میں نے سات قسم کی لیٹسیزنگارہ لگائی تھی یہ ادھر میں لکاؤں گا موسیقی موسیقی اب یہ میں نے جگہ تھیار کر دی ہے اور اس میں میں ویڈ میں مرین ڈالوں گا اوپر کور کر کے اور اس میں ہول بناوں گا تو اس روز میں سات پناوں گا اور دوسری طرح تیرہ بنوں گا تاکہ میرے پاس سات برائٹی ہیں اور تیرہ تیرہ پلاک پلان سے وہ میں لگا لوں گا موسیقی اب میں نے ویڈ میں مرین ڈال بچھا لیا اس پر تو اب میں اس میں ہول کروں گا پہلا میں ڈیوائیڈ کر کے مارک لگا رہا ہوں کس جگہ میں ہول کرنا اب جہاں جہاں پر میں نے ہول بنانے تھے اتنے فاصلے پر میں نے پٹ رکھ دیئے ہم پٹ کو اٹھا کر میں نیچے ہول بنا دوں گا اور وہاں سے ان کو میں لیٹسز کو پلانٹ کروں گا موسیقی اب یہ میں نے ایک لائن نادی ہے اس طرح روز میں تو اب میں اس طرف بھی اور بناؤں گا شاید تیرہ تیرہ نہ بناؤں دست بناؤں اور اس میں میں پلانٹ کروں اس طرح آٹھ آئیں گے روز میں اور لائنز میں لائنز میں آٹھ آئیں گے اور روز میں ساتھ ساتھ آئیں گے تو کچھ جو پلانٹ بچ جائیں گے وہ میں کسی کنٹینر وغیرہ میں لگا دوں گا تو اب میں ان باقی سب بھی کو ہول کروں گا اور پھر فل پورے میمرین میں ہول کروں گا اور اس کو میں پلانٹ کر دوں گا پلانٹ کرنے کے بعد پانی دے دوں گا اور نیٹ سے کور کر کے سلک پلٹ سے راؤنڈ پھینک دوں گا موسیقی 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 اب سیمپل ہے پلک پلانٹ ہے تو ان کو لگانے آسان ہے سب سے یہ فوریر اراؤنڈ برائٹی ہے میں اسے روز میں بھی انگزاد ہوں گا ٹائک تاں کہ مجھے یاد رہے یہ بھی خواب ہے ایسے پلانٹ کو نکال لوں گا اور ایسے لگا کر شورت لوں گا اور بات اوپان یہ کی طرف دے لوں گا یہ سیمپل اسی طرح میں سارے لگاؤں گا ایسے پلانٹ یہ اسی طرح میں سیمپل سارے لگاؤں گا میں پلانٹ میں ساری ایک لگاؤں گا انڈ تک اور پھر اس طرح اس دوسری لائن میں اس طرف دوسری لگاؤں گا اور یہاں پر چوتھی لگاؤں گا اور یہاں پر پانچویں اسی طرح میں ساتھ ورائٹی لگاؤں گا جو لیٹس کی لگائی تھی وہ ساری میں پلانٹ کر دوں گا اب یہ میں نے ساری لیٹسز پلانٹ کر دی ہیں ساتھ ڈیفرنٹ روائٹیاں تو اب میں ان کو صرف پانی دوں گا اور اوپر سے نیٹ سے کور کر دوں گا تاکہ پرندے اوگہرہ اس کو نکال لیں وہ اس کو پوک کر کے نکال دیتے ہیں بیچ میں سے تو خراب کر دیتے ہیں تو ابھی پانی دوں گا اور پانی دینے کے بعد جو میں نے ارگینک سپریب نائی تھی وہ مار دوں گا تاکہ جو سلکز وغیرہ اور کیلے مگوڑیں وہ اس کی طرف نہ جائیں لیٹس کی خود بھی پروٹیکشن ہوتی ہے اس کا نیچے بیس والا جو حصہ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کو تھوڑی پروٹیکشن ہوتی ہے بودہ اپنی خود بھی پروٹیکشن کرتا ہے اور ایکسٹر پروٹیکشن سے وہ سلکز وغیرہ سے محفوظ رہے گا اب میں نے اس پر نیٹنگ بھی کر دیا جالی لگا دیا ہے اب میں نے اس پر نیٹنگ بھی کر دیا جالی لگا دیا ہے اورگر نیٹنگ بھی کر دیا ہے اورگر نیٹنگ بھی کر دیا ہے اور دیا ہے تو صورت میں نے اس دنیا ہے اب میں نے حال کے پر تنیا ہے یہ فراغ لا دیا جا لا دیا ہے اب اب جار پھر دون تو وہ محفو turns پانی بھی د دیا ہے کہ نیٹنگ بھی کر دیا ہے تو یہ اب میں نے سائری پروٹیکشن کر دیا ہیں quirn کے بعد یہ کروستان کے کامل ہوتا ہے اور یہ کٹن کا مکن ہے اس کو میں بار بار کٹ سکتا ہوں یہ ڈیفرنٹ ورائٹی ہیں ساتھ تو اس میں کٹن کم اگن والی ہیں زیادہ تو میں جیسے جیسے کٹوں گا پھر اور بھی پتہ نمیتے آئیں گے تو یہ میرے لیے اللہ فہبی